نہیں لیکن ڈاک صاحب بات یہ ہے کہ بڑی باتیں سنی تھی کہ ہمارے ہاں بھی ریسرچ ہو رہی ہے بڑی جلدی ویکسین آ جائے گی وہ سائنس آنٹ ٹیکنالوجی کے وزیر صاحب بڑی خوشخبریاں سنا رہے تھے وہ واد چودری صاحب لیکن یہ ساری باتیں ہی دکھائی دیتی ہیں ایڈ ڈی اینڈ آف دے ڈے کہ مطلب یہ شرمناک نہیں ہے کہ انڈیا سے آپ ویکسین لے رہے ہیں اور کیوں ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات ہی کمپنی میں آ رہی ہے دوزر آر این ای ڈیسٹ وائرسز آر این ای ڈیسٹ ویکسین آر ویسنٹلی جو ہم نے میڈیا میں دیکھا کہ انڈیا سے بھی پاکستان آر یہ ویکسین حاصل کر رہا ہے بیسیکلی بیٹرز آر کوور شیلڈ کمپنی ہے جو ایسٹرزین کا جو ہے آکسورڈ آر ایسٹرزین کا ان کی ویکسین انڈیا والے بنا رہے ہیں اور یہ ایک بڑی انفورسنیٹ بات ہے کہ ہم نے حالانکہ ہمارے پاس بڑے اچھے قابل لوگ موجود ہیں ہم اس سائٹ پہ بل خود نہیں گئے ایز ایک کنٹری نہیں لیکن ڈاکٹ صاحب بات یہ ہے کہ بڑی باتیں سنی تھی کہ ہمارے ہاں بھی ریسرچ ہو رہی ہے بڑی جلدی ویکسین آ جائے گی وہ سائنس آنٹ ٹیکنالوجی کے وزیر صاحب بڑی خوشخبریاں سنا رہے تھے وہ واد چودری صاحب لیکن یہ ساری باتیں ہی دکھائی دیتی ہیں at the end of the day کہ مطلب یہ شرم ناک نہیں ہے کہ انڈیا سے آپ ویکسین لے رہے ہیں اور کیوں دیکھئے میں کوئی سکاسی بیان تو نہیں دے سکتا لیکن مجھے کوئی ایساچ اس طرح سے نظر نہیں آیا کہ کہیں پہ فنڈنگ گئی وہ کسی ادارے میں فنڈنگ گئی ہو to develop ویکسین شاید میری نظر سے نہ گزرو لیکن جب تک آپ ایک کوئی ادارہ نہیں بناتے کہیں پہ فنڈنگ نہیں دیتے فور سس پر پہ 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 یے اس کے رزارٹس کیسے ایکسبیکٹ کیے جا سکتے ہیں سائنٹس کو وہ پہلے دن سے ہی اس پولیسی میٹنگ کے اندر میرانی شال کو بہت ایمپورٹنٹ رول دیا گیا ہو اب یہ جو ویکسین اس وقت ہم انڈیا سے لینے کی جس کی بات کر رہے ہیں یہ ایکٹری بیسیکلی بنائی آکسورڈ میں ہے لیکن انڈیا والے اس کو مام پڈیوز کرے ہیں یہ کام پاکستان بھی کر سکتا تھا اور اس کا جواب میں نہیں دے سکتا کہ کیوں نہیں کیا گیا میرے دارے میں یونیورسٹی آئیل سائنسز میں ایک چائنیز بیس اس وقت اس کا ٹرائل چل رہا ہے VF2001 وہ بھی پروٹین بیسٹ جو ہے ویکسین ہے میں آئی ایم لٹل آئی ہب میری ریزرویشنز باوت آرنے بیسٹ ویکسین اور وہ اس کی سائنٹیفک بحث میں میں اس وقت آپ کے پروگرام میں تو نہیں جا سکتا لیکن پروٹین بیسٹ جو ویکسین ہیں انکرودنگ دیونکہ کچھ ایسی میری نظر میں سائنٹیفک کے لیے کچھ ایسی پروبلم آگے جا کے ہمیں پیس کر سکتے ہیں جو کہ ابھی اس طرح سے ایان نہیں ہیں میں آتا ہوں ڈاکٹر سامہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ویکسینیشن کے عمل کو کیونکہ بعض لوگ تو زبزب کا بھی شکار ہیں بعض لوگ ہچکچائر کا شکار ہیں کچھ لوگ لگوانا چاہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کی بات بھی کی جا رہی ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں میں ہم بسیکلی جو ایسا دیلی جو پیشنس دیکھ رہے ہیں بہت سارے پیشنس ہمارے پاس آتے ہیں پوچھتے ہی ہیں کہ کیا ویکسین لگانی چاہیے کیا مقصان ہوگا کیا فائدہ کیا ہوگا تو سب سے پہلے تو میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا تو ویکسین جو ہے وہ بسیکلی آپ کو اس طریقے لگائی جا رہی ہے اس لیس جیس کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اگر یہ کرونا وائرس کی انسیکشن ہوتی ہے تو وہ بہت کم مرسے کے لیے ہو معمولی تھی ہو زیادہ تکلیف دینا ہو شاید جی ہنڈر پرسنٹ آپ کو ویکسین پچا نہ سکے جو سائنو فان کی ویکسین لگ رہی ہے وہ بسیکلی سیمیٹی پرسنٹ پرٹیکٹ کرتی ہے یعنی کہ آپ کو انلیس تو ہوگی ٹرانزینٹ ہوگی کچھ دنوں کے لیے رہ گی کچھ گھنٹوں کے لیے رہ گی اس کے بعد آپ مکمل طور پر ٹھیک یا امیون ہو جائیں گے تو میکسین کا ویکسپد اس بماری سے قوت مدافعیت پیدا کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ کو یہ انفیکشن ہوتی ہے تو آپ رام سے اسے لڑ سکیں اور رام سے اس کو برداشت کرسکیں اور نہ ہی دوسروں کو ٹرانسفر کرسکیں لہٰذا ویکسین جو ہے وہ میرا جو اپنا پرسنل خیال ہے وہ واحد راستہ ہے جو کہ اس بماری سے ہم کسی طریقے سے نجات حاصل کرتے ہیں جہاں تک ٹائپس کا تعلق ہے ڈاپس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹائپس کون سی ہیں آرین آئی ویکسین ہے پروٹین ریٹرو وائرس جو لیس ویرلنڈ وائرس ہوتا ہے اس کی ویکسین ہوتی ہے دونوں سے کوئی ویکسین ہو میں اتنا ٹیکنیکل تو نہیں مابتا ہوں گا لیکن دونوں کا مقصد مور او لیس یہ ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کیا جا سے کہتا ہے کہ آپ وہ انٹیکشن ہو تو وہ ٹرانزینت ہو کچھ دیر کے لیے ہو اور مکمل طور پر آپ ٹھیک ہو اچھا ڈاکٹر اسلام صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تھرڈ ویو ہے اب میں دونوں ڈاکٹر سے پہلے سوال کرلوں پھر آخر میں میں ڈاکٹر مہند علی صاحب سے بات کروں گا یہ فرمائیے کہ یہ جو اب تھرڈ ویو ہے آپ اس کو جب دیکھتے ہیں اور جو اس کا پھیلاؤ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال آپ کو دکھائی دے رہی ہے اگر آپ سٹیسٹکس کی بات کرتے ہیں اگر آپ اپنا پاکستان کا پریریس اکسٹی ایس دیکھتے ہیں جو سیکنڈ ویو میں نمبر اف کیسیز بیکسیل رپورٹیڈ ہیں وہ سکس ٹاؤزنڈ تک ہیں تو پوسیبیلی تھرڈ ویر میں میرا نہیں خیال کہ سہزہ دہ کیسیز پوزیز ہوں گے اگر آپ بہت ماف لیول پر ٹیسٹنگ کریں کیونکہ اگر آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرنس بتاؤں تو جو سرے امپیشنس دیکھ رہے ہیں ان میں مجورٹی جو ہیں وہ پوزیز ہو چکے ہوئے تو گائز یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے تھے پاکستانی میڈیا کو پاکستانی میڈیا لے دے کر پاکستانی میڈیا کو ایک تو ویکسین مل رہی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے تو ہے نہیں ویکسین کھریننے کے تو انہیں جو گریب دیسوں کی لسٹ آتی ہے اسی لسٹ کے انترگت آنے کے قارن انہیں ایک ویکسین مل رہی ہے جو میڈ انڈیا ہے حالانکہ وہ میڈ انڈیا ویکسین مینوفیکچر انڈیا بولے تو جاتا صحیح رہے گا وہ ویکسین تو ایکشلی ڈیبل اپ کی گئی تھی آکسپورٹ میں آکسپورٹ یونیورسٹی میں ڈیبل اپ کی گئی تھی تو دوستوں یہ ویکسین پاکستان کو مل رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کوویٹ سیل جو پاکستان کو ملنے والی ہے وہ پونے کے سرم انسٹیٹیوٹ میں بنی ہے اس کے لگ بھگ لگ بھگ ساڑھے چار کروڑ ڈوجز پاکستان کو ملیں گے جو بہت بڑا نمبر ہے جو پاکستان کی لگ بھگ 20% آوادی کو کور کرے گا تو دوستوں اس کو لے کر مطلب پاکستانی میڈیا اتنے زیادہ لیکچر دے رہی ہے کہ آپ بسواس مانئے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ کافر ہندووں کی ویکسین لینا نہیں چاہتے یہاں تک کہ کچھ انکرز نے اس طریقے کے ورڈ بھی یوز کیے ہیں وہ ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر سکتا ہوں انہوں نے ایسے پرسنلی اپلوڈ کیے ہیں ٹویٹر پر یا ایسی باتیں کہیں ہیں مطلب جو اگر بھارت والے اگر وہ باتیں سن لیں اور بھارت والے چاہیں تو وہ یہ ویکسین دے بھی نہ وہ اس طریقے کی پھالتو کی باتیں کر کر مطلب ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے حالانکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بھارت میں بھی لوگ کافی زیادہ مطلب ایک ابھیمان ٹائپ کا ثابت کرنے کی کوسس کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ویکسین دی تو کرنا بھی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے بھارت پاکستان کے رستے کیسے ہیں اگر بھارت پاکستان کے رستے بھارت مانگلہ دیس یا بھارت سری لنکا یا بھارت نیپال یا بھارت افغانستان جیسے ہوتے تو ہم کبھی نہ کہتے ہیں جیسے ہم افغانستان کو ویکسین دیتے تو ہم بولتے ہیں ہمارا دوست دیس ہے ہم افغانستان کو ویکسین دے رہے ہیں ہمارا نیپال دوست دیس ہے یا ہمارا سری لنکا دوست دیس ہے اس لئے ہم انہیں ویکسین دے رہے ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ جیسے ہی معاملہ آتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے دونوں دیسے کو ریلیشنشپ کیسے تو دوستو پاکستان کا یہ ایٹیٹوڈ بڑا ہی بگار لگ رہا ہے ویکسین بھارت سے ملنے کے بعد بھی کئی پاکستانی تو یہ بولنا ہے کہ یہ تو ہم نے انڈیا سے خریدی ہی نہیں یہ ویکسین تو ہمیں مل رہی ہے یہاں سے وہاں سے پتہ نہیں ہے انڈیا والوں نے کیسے بنا لی اس طریقے کی بکواس باتیں کر رہے ہیں تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان ویسے بھی بھارت سے لگ بھگ لگ بھگ 90% جو اپنا دوائی ویکسین جو بھی چیزیں ہوتی ہیں مطلب جو بھی فارمیسی والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری بھارت سے ہی لیتا ہے اور اس کے باوجود پاکستان کا یہ ایٹیٹوڈ بڑا ہی سرمنا آگئے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے